سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نولیج فر افٹ میں تو فائنلی اسپیشل کریوبر اگزام اور آن لائن کریوبر اگزام کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے آج کے نیچ پیپر میں اب نومبر میں نہیں بلکہ اس مہینے میں کرایا جائے گا آن لائن کریوبر اگزام جیہاں گائچ کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے فرسٹ یر سکنڈ یر تھرڈ یر فورٹ یر سب ہی ایر والوں کے لیے آ رہی ہے سرپ پاس آؤٹ کے لیے نہیں سب کے لیے آ رہی ہے تو ساری اپ ڈیٹ ڈیٹیل میں ہم لوگ اس ویڈیو میں سمجھیں گے اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہو نیچ پیپر میں یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اور آج ہے پانچ نومبر یہ جو ویڈیو بن رہی ہے پانچ نومبر کی ڈیٹ میں بن رہی ہے اور یہ پانچ نومبر کی ہی امرت بچار میں لکھناو سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگ بھی نیوز پیپر میں جا کے پڑھ لینا ویریفائی کرنے کے لیے کیونکہ بہت سارے چھاتر بولتے ہیں سر میں تو پیپر میں پایا نہیں تو امرت بچار نیوز پیپر میں لکھناو والے ایڈیسن میں جا کے پڑھو گے تو یہ ملے گا اب پھر سے ایک چیز بتا دو کہ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا دیکھو ایک ای ٹو دیسمبر میں کرائے گا کریوبر پر اچھائیں اب اس پیلی نیوز کو اگر اپنے حساب سے آپ پڑھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو یہ کہنا کیا چاہتا ہے نہ تو آن لائن اگزام کہیں پر لکھا ہے نہ تو اسپیسل کریوبر اگزام لکھا ہے اور یہ بولا ہے کہ دیسمبر میں کریوبر کرائے جائے گا ابھی تک نیوز آ رہی تھی کہ آن لائن کریوبر اگزام نومبر میں کرائے جائے گا سب سے پہلے نیوز آئی کہ آن لائن کریوبر اکٹوبر میں کرائے جائے گا پھر نیو جائے کہ آن لائن کیری اوبر نومبر میں کرائے جائے گا اب یہ کیا نیو جائے کہ دسمبر میں کرائے جائے گا اس کے لئے بہت دھیان سے سمجھئے گا میں ابھی ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا اور کچھ چیزیں اس نیوز پیپر میں تھوڑا مجھے گلت بھی لگ رہی ہیں دیکھیں ایک لاکھ سے ادھر چھاتر لے سکتے ہیں پر اچھا میں بھاگ پردیش کے بیبین کالیجوں میں آجید کی جائیں گی پر اچھا یہ بات ہو رہی ہے یہ سپیشل کیری اوبر جو آن لائن ایک جام ہونے والا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر یہ لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ای پی جب دول کلام پروجیک بھی سمجھ دالا کیری اوبر پرچھا کا آئیو جن دسمبر اور جنوری میں کرنے جا رہا ہے اب یہاں پر دیکھو آن لائن کیری اوبر نہیں لکھا ہے صرف کیری اوبر لکھا ہے لیکن یہ جو نیوز پیپر میں کہنے کی بات کی جا رہی ہے وہ آن لائن کی ہی کی جا رہی ہے اب لکھا کہا ہے کہ دسمبر اور جنوری میں کرنے جا رہا ہے اس کے پہلے سمجھ پرچھایں ختم کر لی جائیں گی سمجھ پرچھایں ختم کر لی جائیں گی مطلب ریگولر والی پردیس بھر میں آئیو جیت کی جانے والی اس پرچھا میں قریب ایک لاکھ سے ادھر چھاترہ بھاگ لیں گے اس میں وہ چھاتر بھاگ لیں گے جن کا پچھلے سمجھ پرچھا میں انکسودار مطلب چیلنج ملیانکن یا نمبر کم آیا ہے وہ لوگ اپنا ایکزام دے سکیں گے جس سے وہ اگلے سمیشٹر کی بادہ کو دور کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی بولا گیا ہے کہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام تکنیکی بسویدالہ نے کیریوبر پرچھا کو پہلے گھوسیت کر دیا تھا ان کا کارنگ مطلب ہے کہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کیریوبر پرچھا کرائے گا یہ پہلے گھوسیت کر دیا تھا لیکن اب اسے دیسمبر میں کارانے کی تیاری ہے اس کو لے کر تیاریاں شروع کر دی گئے ہیں دیسمبر ماہ میں ہونے والے بی ایک اوبر میں سمیشٹر ایک سے آر تک کی پرچھائیں کری جائیں گی مطلب فرس سمیشٹر سے آر سمیشٹر تک جتنے لوگ کی کیریوبر ہوں گے سب لوگ دیں گے اس کے ساتھ ہی ان کا فائدہ ان سبھی چھاتروں کو ملے گا جن کا کسی بھی سمیشٹر میں جن کا کوئی سمیشٹر پورا نہ ہونے کی کاران کورس ادھورا پڑھا ہے مطلب فرس سمیشٹر سے ایٹ سمیشٹر والے بھی کیریوبر دیں گے اس کے ساتھ جو پاس آؤٹ ہیں اور ان کا کسی ایئر میں کسی سمیشٹر میں بیک رہ گیا ہے وہ لوگ بھی دیں گے مطلب سپیسل کیریوبر بھی اور نارمل کیریوبر دونوں کی بات ہو رہی ہے یدی کسی چھات کا بی ٹک کے چار ورس میں کوئی بھی سمیشٹر کا بیک لاغ ہے کاران روکا ہے بیک لاغ کے کاران تو وہ اپنا پرچھا میں سامل ہو کر اپنا کورس پورا کر لے گا مطلب اب دیکھو بی ٹک میں کیا ہوتا آرڈ کا آرڈ میں ایکجام دیا رہا تھا ایون کے ایون میں لیکن یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ فرسٹ سے لے کر ایٹ سمیشٹر کے بی فارما کا بھی ایکجام ہوگا کاریوبر اور بی ٹک کا بھی ہوگا ایسا نہیں کہ آرڈ چلنا ہے تو بی ٹک والے آرڈ والے ہی دیں گے یہ سب کے لیے ہوگا بی ٹک کے لیے بھی پاس آؤٹ کے لیے سب کے لیے اور یہاں پر بولا گیا ہے کہ اس سے پہلے ریگولر کی سمیشٹر پرچھائیں سمپر کرا لی جائیں گے ریگولر سمیشٹر میں دیسمبر میں سمیشٹر فرسٹ تھرڈ فیپ سیون کی پرچھائیں ہوتی ہیں اور جون میں سیکنڈ فور سکس ایٹ کی پرچھائیں ہوتی ہیں اب اس نیوز پیپر کے کارڈنگ بولا جا رہا ہے پورا میں سمرائز کر کے باتاتا ہوں کہ پہلے ریگولر کا ایکزام کرا لیا جائے گا اور ریگولر میں کیا بول لیں یہ لوگ فرسٹ تھرڈ فیپ سیون کا پرچھا اس نیوز پیپر کے کارڈنگ یہ بولا جا رہا ہے کہ پہلے ریگولر کا فرسٹ تھرڈ فیپ سیون کا ایکزام کرا لیا جائے گا دیسمبر میں لازد دیسمبر میں اس کے بعد دیسمبر اور جنوری میں کیریوبر کرائے جائے گا اور اسپیسل کری اوبر مطلب کری اوبر پلس اسپیسل کری اوبر کرائے جائے گا لیکن یہاں پر تھوڑا سا کریکشن ان کو کرنا چاہیے یہاں پر یہ جو فرسٹ تھرڈ فیپت اور سیون سمیشٹر انہوں نے بولا ہے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے ایکزام بھلے یہ کیٹی بولا کہ ایک ہی ساتھ کرائے جائے گا سب کا لیکن پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ فرسٹر کی کلاسیں نہیں شروعی ہیں تو جو کری اوبر ہوگا میرے قوارڈنگ یہ نیوز پیپر نے تھوڑا سنہوں نے اٹھ پٹا سا کچھ الگ طریقے سنہوں نے ریپریزنٹ کر دیا میرے قوارڈنگ ان کا کہنے کے یہ مطلب ہے کہ جو دیسمبر میں ان کا کیری اوبر پہلے کرائیں گے یہ لوگ پندرہ دیسمبر سے یا اس کے بعد سے جو بھی اب اس میں دیکھو مجھے مردوسی ٹھاران آپ لوگ کی پہلے اکٹوبر میں بول لیتے نومبر میں بول لیتے نیوز پیپر میں ابھی یہ آیا ہے ایک ایٹو کو اوفیشل سرکولر نہیں آیا اس کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا ان کے اکٹو دیسمبر میں کیری اوبر اور اسپیشل کیری اوبر سب کا ایک جام کرائے جائے گا ان کا ایک جام لے لیا جائے گا اس کے بعد جو ریگولر کا ایک جام ہوتا ہے یا تو فیش one فیش two میں جیسے پہلے ہوتا تو ویسے کرائیں گے یا تو لیٹ کر کے سب کا ایک ساتھ میں کرائیں گے لیکن موش پرابیلی چانسل ہے کہ پہلے یہ لوگ کیری اوبر اور سپیشل کیری اوبر کرا دیں گے اس کے بعد جیسے 3rd year 4th year کا phase 1 میں 1st year 2nd year کا phase 2 میں ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی carryover دینے کا موقع ملے گا ملکہ دو دو بار موقع ملے گا اگر اس کے recording کرائیں گے تو دسمبر میں ایک بار یہ لوگ کرائیں گے سب کے لیے بیٹک بھی فارما 1st سے لے کے 8 سمیشٹر والے carryover دیں گے اپنا اور جو special carryover والے ہیں وہ لوگ بھی دیں گے اس کے بعد جب 1st year 2nd year 3rd year 4th year والوں کا regular کے exam ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تو carryover ہوگا تو اس کے ساتھ بھی carryover exam دینے کا موقع ملے گا فیلال یہی update تھی باقی دیکھو special carryover نومبر جگہ دسمبر میں کرا ہے جب بھی کرا ہے لیکن کرا دے میرا کہنے کی یہ مطلب ہے خاص کر بیٹک والوں کے لیے زیادہ دکت ہوتی ہے تو ابھی کے لیے یہ update ہے کہ یہ لوگ دسمبر میں کرانے کی تیاری میں ہیں باقی ابھی یہ نیوچ پیپر میں آیا ہے اوفیسیل سرکولر میں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا اس پر ابھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ صرف ایک اٹو بہکار ہے ہم لوگوں کو پہلے بولا اکٹوبر میں کرائیں گے پھر بولا نومبر میں کرائیں گے پھر بولا دسمبر جنوری میں کرائیں گے پھر بولے گا کرائیں گے ہی نہیں تو ہم لوگ تو بے کوب بن گئے ایسے نیو جی سنتے سنتے بے کوب بن گئے تو اسی لئے بولتا ہوں کہ جب بھی میں ٹویٹ کیا کروں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ پھر سے ٹویٹ کیا جائے اسپیشل کیریوبر کو لے کر اور کیریوبر کو لے کر کیریوبر کے ایکزام نومبر میں ہی کرایا جائے یہ چھاتروں کے ساتھ جو بکواز باجی کھلوار ہو رہا ہے کہ نہیں اکٹوبر میں کرائیں گے پھر نومبر میں کرائیں گے پھر دسمبر میں بول لائے ہیں یہ نہ ہو سکے تو آپ لوگ سپورٹ کیا کرو ٹویٹ کرتا ہوں ڈیڑھ سو لوگ ری ٹویٹ کرتے ہو پچاس لوگ سو لوگ میکسیمم ڈیڑھ سو لوگ ری ٹویٹ کرتے ہو اور کمنٹ میں آکے دو دو سو لوگ بولتے ہو کہ ارے سر اسپیشل کیریوبر کراؤ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو پھر سے ٹویٹ کروں تو میں ایک دو دن کے اندر ٹیلی گرام پر آپ کو بتا دوں گا ٹویٹ کروں گا اسپیشل کیریوبر کو لے کر ایک اٹو کے کلپتے کو ٹیک کر کے کہ نومبر میں ہی ایکزام جلد سے جلد کرائے جائے اسپیشل کیریوبر خاص کر اس کے بعد نارمل کیریوبر بھلے ہی آپ ریگولر کے ساتھ کراؤ لیکن اسپیشل کیریوبر آپ نومبر میں ہی کرائیے نومبر لاشٹ ختم ہوتے ہوتے اس کو لے کر ایک دو دن میں ٹویٹ کروں گا آپ کا سپورٹ چاہیے اور اس کی جانکاری آپ کو ٹیلی گرام پر اور ٹویٹر پر دونوں جگہ ملے گی دونوں کی لنک ڈیسیپسن میں دونوں جگہ جا کے فالو کر کے جوائن کر لینا باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی پل پل کی بتاتا رہوں گا اور